اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ روس نے یوکرین کو بھڑکانے کے لیے کل کیا قدم اٹھایا تھا جس کے بعد یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے دراصل روس نے یوکرین کے دو علاقے یعنی کی ڈونیٹسک اور اس کے ساتھی لہانس کو الگ دیش گھوشت کرنے کی طرف قدم بڑھا دیا ہے جس کے بعد اب تناف کی استطیق نظر آ رہی ہے اور یہ دو جگہ جس کا نام ابھی ابھی آپ کو بتایا لہانس اور اس کے ساتھی ڈونیٹسک اب اسی کو لے کر پورا کا پورا بیواد ہے روس کی سنسد یعنی کی ڈونیٹس اور اس کے ساتھی لہانس کو الگ دیش کے طور پر مانیتیاں دینے کے پرستاف کو پاس کر دیا تھا اور ڈیوما نے راشپتی پتن کو ڈونیٹس اور اس کے ساتھی لہانس کو سوطنتر دیش کے طور پر مانیتاں دینے کا پرستاف بھیجا تھا یعنی کی یہ کنڈیشن نظر آئی تھی جسے لے کر ابھی ویروت ہوا اگر روس ان دونوں راجیوں کو سوطنتر دیش کے طور پر مانیتاں دیتا ہے تو روس کی سینہ یہاں پر جا سکتی ہے جو ایکسپرٹس ہیں وشلیشک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنیٹس اور اس کے ساتھی لہانس سوطنتر دیش کے طور پر روس سے مدد مانگ سکتے ہیں اور روس مدد کے نام پر ان علاقوں میں اپنی سینہ بھیجے گا روسی سینیک مدد کے نام پر اس علاقے سے یوکرین کے سینیکوں کو باہر کرنے کا ابھیان چلائیں گے اور ایسے میں دونوں ہی سینہوں کے بیچ جھڑپ ہوگی اور پھر جنگ ہوگی ویسے آپ کو یہ بھی یاد دلا دے کہ 2014 میں روس نے ایسے ہی یوکرین سے کرائمیا کا علاقہ بھی چینہ تھا اور اسی کو لے کر یوکرین کو پریشانی ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار